رکھ کرتے ہیں لاہور کا سابقہ ونگ کمانڈر واہگا بارڈر لاہور فازل کیانی کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ مناؤ ان پولیس جو ہے وہ ٹریننگ سینٹر کے بلکل سامنے سابقہ ونگ کمانڈر واہگا بارڈر لاہور فازل کیانی کی رہاشگاہ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے ان کے بیٹے حبیب نواز کیانی نے کہا ہے کہ ہم ایکس آرمی ونگ کمانڈر کے خاندان کو حراسہ کیا جا رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف اور دیگر حکام بالا سے گزارش ہے کہ اہم دہشت گردوں سے تحفظ فرام کیا جائے مزید جانتے ہیں اپنے نمائد دے غلام مرتضی کی اس ریپورٹ میں ایکس بینگ کمانڈر واہگا بارڈر لاہور میجر فازل کیانی کے گھر پر ان کے صاحبزادے حبیب نواز کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے گھر پر کچھ دن پہلے دہشت گردوں نے اندہ دن پائرنگ کی اور یہاں سے پائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ان کا گھر مناوہ پولیس ٹریننگ سینٹر کے بلکل سامنے ہے مناوہ پولیس ٹریننگ سینٹر یہاں سے چند قدم کے فاصلوں پر موجود ہے یہ فائرنگ کیسے ہوئی اس دہشت گردی کی وجہ کیا ہے اس دہشت گردی کے پیچھے سیاکو اس بات کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں حبیب نواز کیانی صاحب سے جی میں یہاں مناوہ ٹریننگ سینٹر کے اپوزٹ میرا گھار ہے چند قدم کے فاصلے پہ مناوہ ٹریننگ سینٹر پہ آگے بھی دو دفعہ حملہ ہو چکا ہے دہشت گردوں نے حملہ یہاں پہ کیا ہے جو میں نے ایک ہی رات کو تقریباً سوہی آرہ بجے کے قریب میں گھر سے گاڑی لے کے جب نکلوں تو میرے گھر پہ کچھ لوگوں نے آکے اندہ دن پائرنگ کی ہے جو میرے نیچے دروازے میں لگے ہیں فائر اوپر لگے ہیں شت پہ لگے ہیں تو فائر کرتے وہ ادھر سے گزرے ہیں پھر وہ دو تین منٹ کے بعد بیک شیئر پہ گئے ہیں میرے گھر کے بیک شیئر پہ راستہ ہے وہاں پہ گئے ہیں پھر وہاں سے انہوں نے جا کے فائر کی ہیں جو میرے بیٹ روم تک آئے ہیں اور میرا جو وہاں پہ اوپر ایک میں نے حال منایا بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے وہاں پہ جولیر پہ رکھے ہوئے ہیں اور میرے بچے پتا چلا ایسے تو میں تو صورت شہر میں تھا اور میرے بچے جو میں گھر پہ آئے ہوں تو میرے بچے کپنے میں سارے یہ دبک کے بیٹھے ہوئے تھے در کے بیٹھے ہوئے تھے پکڑا جائے تین طریقہ واقعہ ہو گیا ہے آج چودہ پندرہ طریقہ ہو گئی ہے تو ابھی تک ڈی ایس پی منامہ ایسے چو منامہ نے آہ کے بس وہ آئے ہیں آہ کے انہوں نے وہ اس کی تصویریں مغیرہ لیں ہیں جب میں تک کیا ڈی ایس پی صاحب نے نہیں کیا ایسے چو صاحب نے نہیں کیا تو مجھے انصاف دلایا جائے میرے بچے خوفزد آئے ہیں گھر پہ میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا بچوں کی آپ نے بات سنی اور جیسا کہ حبیب نواز کیانی صاحب نے فرمایا کہ وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حکام بالا سے آئے اور ان کی پریاد سنے وہ یہ سب باتیں متعلقہ تھانے میں گوش و گزار کر چکے ہیں وہاں پہ ریپورٹ بھی لکھوا چکے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گزارش ہے سی سی پی او لاہور سے کہ وہ ان کی پریاد سنے ان کی مدد کریں کیونکہ منامہ پولیس ٹریننگ سینٹر جو کہ ایک بہت حساس ادارہ ہے جہاں پہ پہلے دہشگردی کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں وہ ان کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہیں تو ان کی گزارش ہے کہ ان کا گھر ایک حساس جگہ پر موجود ہے اور وہ پولیس سے بار بار یہ ترخواست کر رہے ہیں کہ وہ ان کی بات سنے اور ان کو حفاظت